بسم اللہ الرحمن الرحیم سرفراز علی ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدی دیں ناظرین تاریخ اسلام کا گمنام ہی رو سلطان رکن الدین البیبرس وقت آنے دو ہم ان بحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی گردنیں دبوج سکتے ہیں سلطان رکن الدین تاتاریوں کے قصے سن کر یہ بات اکثر کہا کرتے تھے اور پھر بارہ سو اکسٹھ کو این جالوت کے مقام پر منگولوں سلیبیوں اور آرمینائی پر مشتمل مشترک کا فوج جو مسلمانوں سے تعداد میں دو گناہ تھی عبرتناک اور زلت عمل شکست تھی کہ تاتاریوں کی دوبارہ ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی حمد نہ ہوئی اور ناقابل شکست تاتاریوں نے پہلی مرتبہ شکست کا سامنا کیا جبکہ سلیبی جو سابقہ جنگوں میں شکست اور مسلمانوں کی تاتیاریوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے بعد پھر سے منظم ہو رہے تھے ان کا بھی مکمل صفایہ کر دیا گیا لوگوں کے جلو سے تاتاریوں کو خوف دور ہو گیا جس کے بعد برسغیر کے مسلمانوں نے تاتاریوں کا بے خوف مقابلہ کر کے ان کو کئی بار شکست دی مسلمانوں نے اپنے دور کے ہر سپر پاور کو شکست دی اور اسلام کی تاریخ ایسے مجاہدوں سے بھری پڑی ہے جبکہ یہود و نسارہ میں کوئی ایسا بھی حقیقی مجاہد نہیں ہے جس پر یہ لوگ فخر کر سکے اس لیے یہ سب ہمیں سپر مین، سپائیڈر مین، کیپٹن امریکہ اور بیٹ مین جیسے کردار دکھاتے ہیں جو انہوں نے صرف وصرف اپنی دل کی تسلی اور آنا کے لیے بنائے ہوئے ہیں جبکہ ان لوگوں کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں لیکن افسوس ہے کہ ہم مسلمان کہنانے والی قوم ہیں کہ جن کی تاریخ مجاہدوں سے اور ایسے نادر لیڈروں سے بھری پڑی ہے مگر ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم اپنے ایسے گمنام ہیروز کے بارے میں جان سکیں اور نہ ہی ہمیں جاننے میں دلچسپی ہے ابھی صرف ایک ڈراما ارتغ الغازی ریلیز ہوا اور یہودوں نے سارا کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں سوچو جس دن صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید یا سلطان رکن الدین کی زندگی پر کوئی فلم یا ڈراما ریلیز ہو گیا تو اس دن ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی یاد رکھیں صرف انہی قوموں کی بقا مصبوط ہوتی ہے جو اپنے ہیروز کو بطور رول مارڈل یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فر اور ان عظیم لوگوں کو بطور رول مارڈل پیر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو نظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے پر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں